موسیقی حضرت عمر خدبہ دے رہے ہیں جمعہ کا جمعہ کا خدبہ دیتے دیتے کہنے یا ساری الجبل یا ساری الجبل حضرت ساری جمعیل و دور کسی جنگ میں لڑ رہے تھے چھ مہینے بعد واپس آئے کہ کیا ہوا کہ بس ایک پہاڑ کو چھوڑ کے جا رہے تھے جمعہ کا دن تھا جمعہ کی نماز کا وقت تھا عمر کی آواز ہے کہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا ہم نے مڑ کے پہاڑ پہ قبضہ کی اور ہم کامیاب ہو کے آگئے ہم ایسے تھے تو ہوا بھی ہمارے حکم کے تابے تھی نیل نہیں چلنا عمر نے خط لکھا اپنی مرضی سے چلتا ہے چل اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل آج تک دریائے دین نہیں رکھا بڑیہ کا تیل زمین میں چلا گیا بڑیہ کہتی ہے میرے تیل وہاپس کرا دے عمر حضرت عمر خط لکھتے ہیں بڑیہ کو دیتے ہیں وہ تیل وہ خط رکھتی ہے تو سارا تیل پیالے میں جمع ہو جاتا ہے کہتی ہے کیا کیا لکھا تھا کہا میں نے صرف یہ لکھا تھا اے زمین اس بڑیہ کا تیل واپس کر دے ورنہ میں تیلے اندر بے نمازی دفن کر دوں گا ہم ایسے تھے یہ ہماری باتیں ہیں آج کے کافر کو پتہ ہے کہ ان کا ایمان ختم ہے کھل کے کہتے کچھ نہیں کر سکتے تم ہمارا ہم ٹکنالوجیوں سے نہیں جیت سکتے بدر میں ہمارے پاس کون سی ٹکنالوجی تھی احضاب میں کون سی ٹکنالوجی تھی حنین میں کون سی ٹکنالوجی تھی تبوک میں کون سی ٹکنالوجی تھی ہمارے پاس اب بھی وہ طاقت ہے جو بدر میں تھی جو حنین میں تھی جو احضاب میں تھی اور اس طاقت کا نام ہے اللہ اس طاقت کا نام ہے کیا اللہ اور اللہ ٹکنالوجیوں سے نہیں راضی ہوگا انٹرنیٹ سے نہیں راضی ہوگا اس راضی ہوگا حضور والے عامل سے جس طرح کیا ویسے ہی کر لو کامیاب ہو جاؤ اور کرنا کیا مشکل ہے مشکل ہے کوئی پیسہ خرچ ہوگا کچھ بھی نہیں خرچ ہوگا خدا کی قسم عظم کرنا ہے عظم کرنا ہے نیت کرنا ہے ہم نے پھر کھڑے ہونا ہے ہم نے پھر کھڑے ہونا ہے اس کے لئے کمر بانی ہے جو ایمان ہمیں فجر کی نماز کے لئے مسجد نہیں لارا وہ ہمیں جنت لے جائے گا وہ کوئی دور دام تحجد میں بھی اٹھا کرتے تھے اب تو تحجد ہی میں جا کے سوتے ہیں باس تو ظالم اذان سن کے نیل آ جاتی ہے ہم کیسے تھے ایسے ویسے ہو گئے وہ ایسے ویسے تھے اور کیسے کیسے ہو گئے ایمان تقاضہ کر رہے دوبارہ کھڑے ہونے کا اس دین کی خاطر گھروں کو چھوڑنے کا ہم نے ٹھکانے بان دیئے تھاڑ بان دی اسٹیشن پہ ٹرین رکے کراچی سے لاہور جا رہے ہیں ملتان میں ٹرین رک گئی بیس منٹ رکے گی آدھا گھنٹہ رکے گی اتنا ہی رکے گی نا ہم اسٹیشن پہ کیا کریں گے بولو بھئی بولو بولو کیا کریں گے ضرورت پوری کریں گے کیا وہاں گھر بنائیں گے گھر بنائیں گے فٹریوں بنائیں گے دنیا کی مثال بھی اس اسٹیشن کی ہے دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے ہمارا فیوچر قبر ہے ہمارا مستقبل قبر ہے یا وہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑا ہے یا وہ جنت کا باغ ہے تیسرا رستہ نہیں ہے میرے آپ کے پاس یہ ایک حقیقت ہے ہم سب نے دو چار ہونا ہے پچاس سال بعد میرے آپ کا وجود نہیں ہوگا ہمارے بڑے بھی ہم بھول گئے ان کو پردادہ کی قبر کھائیں ہمارے آنے والے بھی بھول جائیں گے یہ مال یہ مال جس کے لیے میں اور آپ لڑ رہے ہیں ہماری موت کے بعد پیلے لڑائی یہ پھڑا اسی پہ ہوگا تو پھر ہم کیا کریں جو آپ کے پاس ہے اپنے پہ لگاؤ اور اللہ کے رستے میں نکلو یہ تبدیلی جب آئے گی جب اللہ کے رستے میں نکلیں گے انقلاب جب آئے گا جب مسجدوں میں جا کے سویں گے پھر ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی ہماری نسبت تو مدینے والے سے میں نے پیلہ جمعہ کہا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں صل اللہ سارے کہہ دو صل اللہ وہ شاعر کہتا ہے چلو شاعر کی زبانی سن لو میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کی خاطر ٹاؤں کو چیر دیا گیا کوئی لئے ڈالے گئے جسم پہ وہ نے کہا نہیں آپ نے بلال کو کہا بلال جنت سے آ رہا ہوں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں نعمت اللہ نے کیا کیا تجھے دی ہے وہ بلال کہنے لگے حضور آپ ہوں گے آپ وہاں ہوں گے بلال نے آپ سے محبت کی ہے محلوں سے نہیں دی آج ہمارا نظر یہی بدل گیا لیکن پھر بھی کچھ بھی ہے اللہ ہمیں عذاب دے کے کیا کرے گا قرآن میں کہتا ہے میں تمہیں کیا کروں گا عذاب دے کے ما یفعل اللہ بھی عذاب کو امہیں تمہیں عذاب دینے کیلئے تو نہیں بنا اللہ کی تو پہلی صفت رحمان اور رحیم یہ صفت اس نے اپنے حبیب میں بھی رکھی ہے رحمت للعالمین لیکن ہم کہاں جا رہے ہم حضور کے امتی ہیں اس گریڈ کو تو بچانے ڈاکٹر پروفیسر انجینئر بزنسمن بعد میں ہیں پہلے ہم کیا ہیں بھئی اوچھا بولو کیا ہے پھر بولو کیا ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی چون میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے ہمارا دین اور ہماری دنیا یہ دنیا والے کہتے ہیں ہم تو دنیا داری کرتے ہیں میاں ارے دنیا داری بھی دین ہے میرے نبی نے معاملات کر کے دین پھیلایا یہ معاملات سنت کے مطابق اللہ کی قسم ولیوں کا تک پہنچا دیں گے اب تو شاعر کیا کہتا ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی چون میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا دیکھو کڑوی بات کڑوی ہوتی ہے کیا کریں ڈاکٹر بھی میٹھی گولیاں دے اور پرہیز بتائے پرہیز نہ کرو گولیاں کھاؤ علاج ہوگا اب ہمیں کڑوی چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے ہم اتنے تھانڈ بن کے رہ گئے اس لیے اب میری کڑوی باتیں سن کے پڑھ بھی نہیں رہے وہاں پہ لوگ مولین صاحب نے تو ایسی سبحان اللہ نکلوائی تھی کہ وہ برکس و رنگے تک پہنچ گئی تھی پڑھ لو پڑھ لو تھوڑا میرے ساتھ محبت سے میری علفت مدینے سے یوں گی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے صرف ہمارے نبی نہیں تھے وہ جمدات کے بھی نبی حیوانات کے بھی نبی حشرات کے بھی نبی وقت اتنا نہیں ہے میں اس موضوع کو چھیڑوں لیکن ایک شعر سناتا ہوں سنو پھول کھلتے گے پڑھے پڑھ کے سلے عالی جو میں کرے کہ ہی رہی ہے یہ باد سبا جو میں کرے کہ ہی رہی ہے یہ باد سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے میری قلوبت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے